اسلام علیکم لاسٹس لیکچر میں ہم نے وزٹ کیا تھا کہ الیکٹر فیلڈ ہوتی کیا ہے سو اس میں ہم ایکزمپل کریں گے اور الیکٹر فیلڈ ڈیو ٹو پوائنٹ چارجز کس طرح سے ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو کولولا کی ایکویشن ہے وہ ایف وان ٹو ایس ایکوال ٹو کئیو وان کیوٹو براس ہوگی ہے تو لیٹس کے تریڈ کیو وان از اصححت جاند کیوٹو میں سے تس شارج ڈیو لٹو jiә دیو ٹو پوائنٹ چارج کیو وانس ای کیو 1回 وانس ایس 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 اقوال ٹو واندو آ力ریکوشن اس کی ہے ایس 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 decent ہیں صرف یہ ایکویسن آپ نے جنرل عقصے میں رکھنا ہی اور یہ ہم نے جو ٹیسٹ چارج کی وجہ سے ڈیوائیڈ کیا اس کو کیوں ٹو جو ہمارے پاس ہے وہ ٹیسٹ چارج ہے اس کی وجہ سے جو اس کولنگ لاغ سے جو ایکویشن آئی وہ یہ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ایک 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 جس میں ہم نے کالکلیٹ کرنا ہے the magnitude of the electric field at the dis electrons distance away from the proton in a hydrogen atom so your distance of our mark was given a 5.3 into 10 raised to power minus 11 meter so یہ ہمارے پاس electron ہے positively charge ڈھیک ہے basically اس کو ہم proton جو positively charge اور یہ ہمارے پاس ہے electron ہے negatively charge so so اب ہم نے find out کرنی ہے force sorry magnitude of electric field so ان دونوں کے درمیان جو distance ہے وہ ٹی ہے so let's say یہ ہمارے پاس ہم اس electron کو replace کر دیتے ہیں point charge سے so اب جو electric field کی ڈیریکشن ہوگی وہ پی کی وجہ سے یا پروٹون کی وجہ سے وہ ای پی ہو سے ریپریننٹ کریں گے اور وہ اس طرح سے اس کی ڈیریکشن ہوگی so ep is equal to kq our r square which is equal to k plus e divided by d square ہمارے پاس given ہے اور plus e بھی ہمارے پاس given ہے اور k ہمارے پاس constant ہے تو ہمارے ہم جب اس میں value put کریں گے تو ہمارے پاس یہ چیز آ جائے گی newton per column اور جو final answer ہمارے پاس proton کی وجہ سے جو electric field کا magnitude ہے وہ 5.1 into 10 raised to power 11 newton per column ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہم اس کو calculate کر سکتے ہیں so اب آ جاتے ہیں ڈائپل اب ڈائپل کیا ہوتا ہے a combination of two electric charges with equal magnitude and opposite signs separated by a fixed distance so اس چیز کو ہم کہیں گے ڈائپل یہ آپ کے پاس نیچے جو ایک visualization ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ positively charge ڈائپلی چاہے جائے لیکن یہ opposite ہے پر equal magnitude اور جو distance ہے وہ fixed distance ہے اس پور ایک فینومنہ کو یہ سینریو کو ہم ڈائپل کہ سکتے ہیں so the distance between the charges is d ڈائپلز are everywhere in nature so اب ہم ایک example کریں the electric field of a ڈائپل so calculate the electric field at point p which lies on the perpendicular bisector at distance l from a ڈائپل of charge q اب یہ نیچے آپ دے سکتے ہیں کہ ڈائپل ہے positive q charge ڈائپل ہے جو ایک نیگٹیو نیگٹیو ایک proton ہے اور ایک electron ہے دونوں جو ہیں ان کا magnitude same ہے پر opposite direction ہے اور distance d ڈائپل ہے so ایک point p ہے اس سے perpendicular distance l پہ پڑا ہوا اب اس پہ ہم ہونے وہاں پہ electric field ہے وہ find out کریں so یہ ہمارے پاس تھوڑا سوڑا سوڑا clear ہو گیا اب ہم یہاں سے ایک point p positive q charge سے point p پہ client ڈائپل کریں گے تو یہ ہمارے پاس basically proton کی وجہ سے ہے جو electric field ہے وہ یہاں پہ آجی کی جو positively charge کی وجہ سے اسی طرح یہ اور اس کی جو ہوگی electron کی وجہ سے وہ ڈاؤنڈ ورڈ ڈائریکشن میں ہوگی ٹھیک ہے into the electron اور out of the proton یہ چیز آپ نے یاد ہے کہ یہ جو ای منس ہے یہ دیکھیں انورٹس آرہا ہے electron کی طرف اور جو ای پلاس ہے وہ outwards outwards جا رہے پوائنٹ سے so اب یہ ہمارے پاس دونوں کو add up کر دیں گے تو ہمارے پاس resultant جو ہے electric field آ جائے گی so یہ ہمارے پاس ہم اس طرح سے ہمارے پاس ایک x-axis component آگیا ایک y-axis component آگیا ای پلاس کے لیے اور اسی طرح ہمارے پاس ای منس کے لیے ایک x-axis component آگیا اور ایک y-axis component آگیا یہ ہمارے پاس x-axis ہے اور یہ ہمارے پاس y-axis ہے so یہ ہمارے پاس distance r سے ہم اس کو ڈینوڈ کچھیں so e y is equal to zero اب یہ symmetry سے zero ہے کیونکہ y-direction میں ہمارے پاس force نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے گے y-direction میں جو e y ہے ہمارے پاس جو y component ہے basically وہ zero ہے ہمارے پاس so اسی طرح ہمارے پاس x-axis ہے اس پہ ہمارے پاس جو ہے وہ zero نہیں ہے so ہم اس کو electric field کو twice کر دیں گے two e plus x تو angle theta آگیا ہمارے پاس اب ہمارے پاس جب angle جب آگیا تو ہمارے پاس x-axis پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب x-axis پہ ہم اس کو visualize کریں گے so ہمارے پاس جو component آئے گا اس کا x-axis کا اس کے ساتھ ہم x is equal to plus two e plus cos theta سے denote کر دیں اگر let's say ہمارے پاس y-axis کا جو ہمارے پاس component available ہوتا تو ہم اس کے ساتھ minus sin theta لگاتے ہیں ہمارے پاس آگیا x is equal to plus two e plus cos theta یہ ہمارے پاس جو e plus کی وجہ سے جو component ہے وہ x direction میں اور y component پہ ہمارے پاس symmetry کی وجہ سے zero ہے symmetry یہ symmetry کا concept آپ کو fsc میں clear ہو جانا چاہیے کہ ایک سائٹ کی چیز zero ہے تو ہم symmetry وہ کہتے ہیں کہ جو symmetry کی وجہ سے دوسری سائٹ کی چیز بھی اس کو replicate کر رہی ہے تو اس وجہ سے وہ بھی اس کے ساتھ اس اسی کو represent کر رہی ہے اور اس کا جو value ہے وہ equal ہو گی so e x ہمارے آگیا اب ہم نے e y component یہ ہمارے پاس distance ہے جب آپ اس کو divide کریں گے تو d by 2 سے ہو جائے گا تو cos theta ہمارے پاس کیا ہوتا ہے base over hi party news so d by 2 divided by r سے ہم replace کر دیں گے 2 2 سے کر جائے گا so ہمارے پاس جو e x component آ جائے گا وہ آ جائے گا plus e plus d over r اسی طرح سے ہم next جو اس کو further simplify کریں گے تو ہم نے e کی value جو ہماری starting equation تھی وہ اس میں replace کرتی جو lecture کی شروع میں آپ نے دیکھی ہوگی تو k plus q d over r square over r so ہمارے پاس final result آ گیا k q d over r cube اور یہ ہمارے پاس آ گیا electric field کا expression basically یہ وہی ہے electric field ہمارے پاس y پہ تو 0 تھی تو x پہ ہم نے جو find out کیا ہوا ہی ہمارے پاس ہوگی k d over r cube k کی value ہمارے پاس ہے one over four by epsilon not so i hat ہم اس لئے لگا رہے ہیں کیونکہ یہ x direction میں ہے ہمارے پاس so یہ ہمارے پاس آ گیا final